مجھے پاکستان کی جو پوری سوشل ڈائنمکس ہیں ایکنومک ڈائنمکس ہیں کلچرل بڑا اس پر میجر اس پر امپیکٹ آئے گا تو یہ میں آپ کو یہ سے کہہ تھا میں خود جب اس مجھے پہلے کیونکہ ہم کو اپنا کام کرتے سے جب یہ دیکھا ہے تو بڑی حرامگی ہوئی ہے کہ اتنے تھوڑے عقصے میں اتنا کام کیسے ہو سکتا ہے تو یہ سب سے پہلے جو پراجیکٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں آفٹر ٹوئنٹی تھرٹین جو کمپلیٹ ہوئے ہیں اس دور میں یہ ان کی لسٹ ہے پینتیس پراجیکٹ ہے دو ہزار آٹھ سو تیرہ کلومیٹر سرک یا پل یا موٹرلے بنا ہے اور چار سو اٹھانوے عرب روپے کے یہ منصوبے ہیں جو اس حکومت کے دور میں کمپلیٹ ہوئے ہیں یہ آپ کو پانچے سلائیڈ میں آپ کو دے رہیں گے یہ اگر وہاں سے شروع اوپر سے نیچے تک اشارہ آپ کو نظر نہیں آئے گا خنجراب رائی کوٹ این سرٹی فائیو ہے تین سو پینٹیس کلومیٹر پانچ اشاریہ ایک عرب روپے کی لاغت سے ہوا ہے رائی کوٹ سے تھا کوٹ ایک سو چوالیس کلومیٹر چھ اشاریہ تین عرب روپے لگے ہیں ہزارہ موٹر میں پینٹالیس کلومیٹر کھل چکا ہے بتیس عرب روپے کی لاغت سے خوشالگڑ کا بریج این ایٹی والا جو ہے یہ بریج ہے اور ایک اشاریہ ایک عرب روپے کا ہے اسلامباد موٹر میں کی موٹرنائزیشن جو ہے یہ چھالیس عرب روپے میں ہوئی ہے جو اس کی اوورلے کیا گیا ہے شاہین چوک کا فرائیوور ہے تقریباً ایک عرب روپے کی لاغت کا ہے سلطان شاہین چوک سیالکورٹ لاہور کے درمیان سلطان باہو بریج ہے یہ چار اشاریہ تین عرب روپے کی لاغت سے بنا ہے فیصل آباد گوجرہ ایم فور جو ہے اٹھابن کلومیٹر یہ نو اشاریہ چھ ارب روپے کا گوجرہ سے ٹوبا ٹیک سنگھ ایم فور بائیس کلومیٹر کھل چکا ہے آٹھ اشاریہ تین عرب روپے کا شرکبور رجانہ یہ ایم سی موٹر بے ہے ایک سو چیلیس کلومیٹر ایک سو ٹالیس عرب روپے کا ہے شہید بیزیر گوٹو بریج ہے یہ اس کی جو ریمینڈر بورک تھا وہ بھی کمپلیٹ کر کے اس کو ستا کیا گیا ہے ایک تیس کلومیٹر تقریباً آٹھ ارب روپے کا ہے خانے وال ملتان ایم فور کی ایکسٹینشن ہے بارہ ارب روپے کی ملتان شجاباد چھتیس کلومیٹر ہے یہ ٹوٹل لاغرزم ایم فائیو کی جو ہے یہ دو سو چرانویں عرب ہے سکھر جیکباباد یہ تیتر کلومیٹر تقریباً ساڑھے پانچ ساڑھے آش عرب کا ہے لڑکانہ کمبر یہ بیس کلومیٹر تقریباً ایک ارب روپے کا مصورہ ہے لڑکانہ نصیر آباد چونتیس کلومیٹر ایک اشاریہ چھے عرب کا ہے سیون بھٹو ڈیرو ایسو ٹھانویں کلومیٹر چودہ عرب روپے کا ہے کراسی ہیدر آباد ایم نائن ایسو چھتیس کلومیٹر چوالیس عرب روپے سے مکمل ہوا ہے لیاری ایکسپریس وے بٹیس کلومیٹر ہے دیارہ اشاریہ باون عرب روپے سے مکمل ہوا ہے ایفی آر پی سندھ یہ کیا چیز ہے یہ ریابلیٹیشن اچھا ریابلیٹیشن ہے دو سو باون کلومیٹر روڈ سے ریابلیٹیشن ہے بارہ عرب روپے اس کے اندر لگا ہے اسی طرح آتاباد میں ٹرنلز بنے ہیں ستائیس ارب روپے کے چوبیس کلومیٹر کے ٹرنلز ہیں ستائیس ارب روپے کے جل کھٹ سے چلاس یہ اکتر کلومیٹر کی سڑک پونے چار ارب روپے میں لواری ٹرنل جو انیس سو تیہتر میں شروع ہوا تھا یہ نو اشاریہ آٹھ ارب روپے کی لاغت سے مکمل کیا گیا ہے پشاور نورڈن بائی پاس یہ سات اشاریہ چھے کلومیٹر ہے سوہ دو ارب روپے کا پوہالا مزارباد یہ پینٹیس کلومیٹر ہے تقریباً چار ارب روپے کا منصوبہ ہے رائے منصب علی کھرل بریج جو ہے یہ نرکانہ صاحب کے پاس یہ سید والا میں جو کیا ہے جی سید والا میں جی یہ ایک اشاریہ تین ارب روپے کا منصوبہ ہے جلالپور پیر والا سے اچھ شریف یہ چار ارب روپے کا منصوبہ ہے کولپور بائی پاس یہ پانچ اشاریہ سات کلومیٹر ہے تقریباً ایک ارب روپے کے قریب ہے یہ بیوٹا روڈ ہے ایک سو تیس کلومیٹر یہ تین اشاریہ دو چار ارب روپے ہے کلاب کوئٹا چمن یہ سو گیارہ کلومیٹر چھ ارب روپے کا منصوبہ ہے کمبر شہداد کوٹ سین میں انتیس کلومیٹر ایک ارب روپے کا منصوبہ ہے خوزدار شہداد کوٹ ایک سو اکاون کلومیٹر آٹھ اشاریہ ایک ارب روپے کا منصوبہ ہے لڑکانہ مہجد ارو اٹھائیس کلومیٹر تین ارب ریہ کا منصوبہ ہے سوراب ہشاب یہ چار فور فورٹی نائن کلومیٹر اٹھارہ ارب ریہ کا منصوبہ ہے گوادر تربت ہشاب اٹھائیس کلومیٹر یہ تیرہ ارب کا منصوبہ ہے تو یہ ٹوٹل جو ہیں پینتیس پروجیکٹ ہیں چاروں سوموں میں ہیں دو سو دو آزار آٹھ سو تیرہ کلومیٹر ہیں اور چار سو اٹھانوے ارب روپیان پر خرچ ہوا ہے اب اگر آگے کے چلز جائیں جو پرانے منصوبے جو آپ کی survival and completion of long delayed والی یہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ منصوبے تھے جو نامکمل ہونے والے منصوبے تھے کئی حکومتیں گزر گئیں لیکن منصوبے مکمل نہیں ہوئے باللہ جو منصوبے ہیں وہ ہماری حکومت میں شروع ہوئے ہماری حکومت نہیں ختم ہوئے لیاری ایکسپریٹ ہے سولہ کلومیٹر ہے دو آزار دو سے منصوبہ چل رہا تھا جنوری اٹھارہ میں کمپلیٹ کیا گیا خوزدار شہداد کوٹ ایم ایٹھ کا منصوبہ تھا ایکسپریٹ کلومیٹر دو آزار چار میں شروع ہوا اٹھارہ میں مکمل ہوا گوادر تربو سرشاب ایکسپریٹرانوی کلومیٹر دو آزار چار میں شروع ہوا سولہ میں مکمل ہوا لواری ٹنل یہ دو آزار پانچ کی ڈیٹھ لکھی ہے لیکن یہ شروع حقیقت میں انہوں سے تہتر میں ہوا تھا یہ جرائی سترہ میں یہ جرائی سترہ میں مکمل ہوا کلاب کوئٹا چمن دو سبیس کلومیٹر دو آزار چار میں شروع ہوا سولہ میں مکمل ہوا بسیمہ پنچگور شاب دو آزار ساتھ میں شروع ہوا تھا سولہ میں مکمل ہوا سعید میلی بوٹو بریج یہ دو آزار بارہ میں اس کو شروع کیا گیا چند رفعے کی رقم رکھی گئی لیکن نہ لنک روڈ ہی دنوں سائٹ پہ یہ میں ابھی اسی مہینے یہ مکمل ہوا ہے تو یہ وہ منصوبے ہیں جو دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ سولہ سال سے پڑے ہوئے تھے ضائع ہو رہے تھے ایک امت کا پیسہ ہم نے ان کو اس دور میں مکمل کیا ہے اور یہ ان میں شامل ہیں جو میں نے منصوبے بھی آپ کو دکھائے ہیں اب آگے پیچھیں آجیں آنگوئنگ ہائیوئے پروجیکٹس ہیں جو اس وقت منصوبے چل رہے ہیں کفٹیکشن جن کی جاری ہے یہ پچیس نمبر کے ہیں پچیس منصوبے ہیں ایک ہزار چار سو ساٹھ کلومیٹر کی لینگت ہے اور چار سو پنتالیس ارب روے کے منصوبے یہ ہیں تو چار سو نوے کے وہ تھے جو مکمل چار سو اٹھانوے کے اور چار سو پنتالیس کے یہ منصوبے ہیں ان کے اندر جگلوڈ سکردو روڈ ہے اے سو چونسٹ کلومیٹر کی جو کراکورم ہائیوئے کو ملائے گی سکردو سے بہت کرٹیکل روڈ ہے یہی رستہ آگے کھپلو اور کیچنٹ رکھ بھی جاتا ہے این آئی 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 اے روڈ نیٹورک یہ ائرپورڈ کا جو سسٹم تھا یہ بن گیا ہے تو یہ اب کمپلیشن میں آ جائے گا اس طرح جو اسی کا میٹرو باس کا پراجیکٹ تھا وہ اگلے مہینے جو روڈ کا نیٹورک ہے وہ انشاءاللہ کوشش کرنے کے مکمل ہو جائے لاہور کا ایسٹن بائی پاس کے منصوبہ تھا یہ اگست 18 میں کمپلیٹ ہوگا یہ بڑا اپورٹر منصوبہ ہے تمام جو جیٹی روڈ کی ٹریفک ہے وہ یہاں سے آکر لاہور کے رنگ روڈ پر آئے گی اور بہت بے پناہ فائدہ میرے خیال ہے لاکھوں لوگ روز اسے سفر کرتے ہیں اور اس پر جو لاہور کی اندرون شیعہ جو بھی جاتا ہے اس پر کافی پریشر ہٹ جائے گا زوب مغلکوٹ روڈ بلوستان میں یہ بڑی اپورٹنٹ سڑک ہے اس کا بھی اگست 18 میں مکمل ہو جائے گی اسی طرح قلعہ سیفورہ سے ویگم روڈ ہے یہ بھی اگست 18 میں مکمل ہو جائے گی بڑی اپورٹنٹ سڑکیں ہیں جو ویسٹن کوریڈور کا حصہ ہیں رکھی گاج بیواتا یہ روڈ ہے جولائی انیس میں یہ روڈ بھی مکمل ہو جائے گی یک مجھ خاران یہ بڑی نیشنل ریپورٹنٹس کی کرٹیکل روڈ ہے جو ایران کو راستہ جاتا ہے اس طرف یہ انشاءاللہ جنوری بیس میں مکمل ہوگی یہ سب روڈ پر کام شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے منصوبے ہیں اس میں چگدرہ کلام روڈ کی ریابیلٹیشن امپروومنٹ ہے دیاسی کلومیٹر کی کوارٹ جنڈ پنڈی گیو روڈ ہے یہ 73 کلومیٹر کی سڑک ہے رولپنڈی گہوٹا روڈ جو ہے یہ 28 کلومیٹر کی سڑک ہے کوارٹ سرائے گمبیلا یہ 28 کلومیٹر کی سڑک ہے سیالکور پسرو روڈ کی ڈولائزیشن ہے 30 کلومیٹر نارانگ منڈی سے نارووال 70 کلومیٹر مامیہ کالونی یہ جیٹی روڈ پر ایک ریلوے لائن ہے جو بہت بڑا ٹرائفک کا باٹل نیک تھا اور کافی افرے سے جمان تھی بہرحال اس کو شروع کر دیا گیا ہے یہ اوگر ہیڈ کراسنگ ہے ریلوے کی ٹھوکر نیاز بیگ سے خدیارہ ڈرین یہ ایک روڈ ہے جو ناہور کے پاس بھی ملتان روڈو کنیکٹ کرے گی اس کے بعد یہ سندھ میں پٹاروں سے سیمن کی سڑک ہے یہ انڈس ہائیوے انڈس ہائیوے کے ساتھ ہے نا یہ جی جی پھر چترال سے دورہ پاس کی روڈ ہے یہ بڑی بارٹن سڑک ہے چترال کے اندر اس کو برائے جا رہا ہے ایون بم روڈ روڈ یہ کراش ویلی جیسے کہتے ہیں یہ افتاریس کلومیٹر کی سڑک ہے اولڈ بنو روڈ یہ اس کی ڈولیزیشن اور ریابیلیٹیشن ہے بڑا امپورٹن لنک ہے نورڈن ریزستان کی طرف بھی اس کو اتراسی کلومیٹر بنائی جا رہی ہے ایک بریج کلور کوٹ اور ڈی آئی خان کی درمیان بریج بن رہا ہے بھکر کو ڈی آئی خان سے کنیکٹ کرے گا بہت امپورٹن بریج ہے اس سے اوپر میہوالی میں ایک کنیکشن ہے اور نیچے محل براج چشمہ براج میں ایک کنیکشن ہے پھر لیہ توسا بریج ہے یہ بھی بڑا کرٹیکل بریج ہے اس پر کام ہو رہا ہے ڈی جی خان نورڈن بائی پاس جو ساری ٹرافک آپ کی ایران سے آتی ہے اس کا بہت بڑا بوٹل نیک تھا وہاں پر اٹھارہ کلومیٹر سڑک یہ بن رہی ہے اور ایک کچھ لگ بائی پاس ہے جو کوئٹہ بسیمہ روڈ پر یہ وہاں پر اسے بائی پاس کیا جا رہا ہے تو یہ وہ پچیس پروجیکٹ ہیں جو ایک ہزار چار سو ساٹھ کلومیٹر کی سڑکیں ہیں جو آنگوئن ہیں دو تین بیٹ میں کمپلیٹ بھی ہو گئے ہیں چار سو پیٹالیس ارب روپے کی لازت سے یہ بنائی جا رہے ہیں اس کے بعد آگیا آجی یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو اس وقت پلاننگ اور پروکیرمنٹ کی مرحل میں ہیں یعنی یہ کاغذ پر نہیں ہیں ان پر ایکٹیبلی کام ہو رہا ہے ٹینڈرنگ ہو رہی ہے یا اس کے فائنل ڈیزائن ہو رہا ہے یا اس کی ٹینڈرز کر دیئے گئے ہیں یہ اکیس پروجیکٹ ہیں باتین سو کلومیٹر کے ہیں اور تقریباً آٹھ سو ارب روپے کی لازت سے یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گے ان کی ریسلی میں میں کر رہی تھا ہوں گرگت شندور چترال یہ سیپک کا پروجیکٹ ہے اور آلٹرمیٹ راستہ ہوگا جو کراکرم ہائیوے ہے یہ بڑا پاستان کا جو لوگ وان گئے ہیں بڑا چینی کے علاقہ بھی ہے اور اس کی بڑی سٹریٹیجی کی امپورٹنس بھی ہے رائی کوٹ سے تھا کوٹ یہ این تھرٹی فائیو کا حصہ ہے یہ ایک سو چھتیس کلومیٹر سڑک یہ بن رہی ہے اس کے بعد یہ بھی سیپک ہے رائی کوٹ تھا کوٹ یہ بھی سیپک پروجیکٹ ہاں لیتا ہوا ہے اس کے بعد ایک بڑا یونیک اور بڑا کریٹیکل امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے جو مانسیرہ سے شروع ہوگا مضرب بار آئے گا اور وہاں سے میرپور تھا تو پورے عذاب کشمیر کا ایک لنک ہے اور بڑا یونیک پروجیکٹ ہے دو سو کلومیٹر کا یہ ہے اور یہ بھی ایک آلٹرنیٹ راستہ ہوگا بجائے اس کے کہ آپ اسلام آباد اپنا ڈی ٹی روڈ پر آئیں یا جو موٹر میں افتاباد سے ہو کر آرہا ہے مانسیرہ افتاباد آرہا ہے آپ مانسیرہ بزرحباد میرپور وہاں سے آ کر آگے جو سیالکور وزیرحباد سارے علاقے کو کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ ایک کھنہ پل کوڑلی ستیاں کلیاری روڈ ہے یہ عذاب کشمیر کی جانے والی بڑی اپورٹنٹ سڑک ہے جو یہی جو آپ کی کلیاری روڈ ہے اس سے آگے جاتی ہے یہ بیاسی کلومیٹر کی سڑک ہے پھر در لورٹوبا کوہالا وائے گلیڈا گلی یہ بھی ایک سڑک ہے جو عذاب کے مجھو کنیکٹ کرتی ہے یہ اٹھائیس کلومیٹر ہے کلر سرسوبرشاہ دانگری روڈ ہے یہ بائیس کلومیٹر ہے یہ بھی عذاب کشمیر کا کنیکشن ہے یہ ساری سڑکیں جو مانسیرہ مضربباد میرپور موٹر ویپ بن رہا اس کو کنیکٹ کریں گی تو ایک پیرلل لنکس کریئٹ ہوں گے پورے اس علاقے کے اندر ایک چلا پتریاتا سمیلی ڈیم روڈ ہے یہ بلکل یہاں سمیلی ڈیم سے اوپر جو سڑک جاتی ہے یہ بھی کنیکٹ کرے گی عذاب کشمیر کی روڈ سے شیشیہ سوری روڈ جس کو بیگم کوٹ شیخ پورا روڈ کہا جاتا تھا مرید کے میں یہ بیس کلومی سڑک ہے تیجہ بطنی ٹو لاہور ملتان موٹر وی یہ بڑا اپورٹنٹ لنک ہے جو موٹر وی کو ملاتا ہے چوالیس کلومیٹر کا پیسلا بات صحیح والا ایک سرسوے ہے بہت عبادی ہے اندرسٹر لیرے بھی یہاں بن رہا ہے یہ سترہ کلومیٹر کی سڑک ہے پشاور درہ آدم خیل سیکشن جو روڈ کا ہے جو پشاور سے کوہار کی طرف جاتا ہے یہ چھتیس کلومیٹر کا یارک زوب یہ بڑی کلیٹکل سڑک ہے یہ بھی سیبیا کا منصوبہ ہے جو ویسٹن کارلڈور کا حصہ ہے دو سو دس کلومیٹر کی یہ سڑک ہے غازی گارٹ کا بریج ہے یہ دیڑ کلومیٹر کا بریج ہے جو بڑی اپورٹنٹ کلیکشن پروائیڈ کرے گا انڈس پر یہ ہے انڈس پر جو ٹرافک وہاں بڑھ گیا زوب کوئیٹا کی روڈ ہے تین سو کلومیٹر یہ بھی ویسٹن کارلڈور کا حصہ ہے کوئیٹا ڈاڈر جو ہے یہ ایسو اٹھارا کلومیٹری سڑک ہے زیارت موڑ سے ہر نئی سنجاوی روڈ ایک سو باسٹر کلومیٹر کی یہ سڑک ہے یہ سب سڑکیں روشتان کی ہیں قلدار چمل روڈ ہے چاس سے کٹیس کلومیٹر کی سڑک ہے بڑی کرٹیکل سڑک ہے جو اس پورے علاقے کو انشاءاللہ کھولے گی نوشکی ڈالبندین کی روڈ ہے سو سولہ کلومیٹر کی سکر روڈی بریج ہے جو اپسٹریم ہے جی سکر روڈی کا پھر نوکنڈی ماشکیل پشگوڑ یہ ایک نئی سڑک ہے جو ایران بوڈر کی طرف جاتی ہے اور اس علاقے میں کوئی سڑک نہیں ہے اور یہاں جتنی عبادی ہے ان کو کئی دن کی مسافت پڑتی ہے تو یہ سی پیک کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے اور اسی طرح یہ خوزدار بسیمہ روڈ ہے جو ایک بہت کرٹیکل اپورٹنس کی سڑک ہے جو بیسیکلی جو سڑک دوادر جا رہی ہے اور جو سڑک کراسی جا رہی ہے اس کو ملائے گی اور اس سے کافی مسافت جو ہے اس علاقے میں کم ہوگی تو یہ جو اس وقت پروکیورمنٹ کی سٹیج پر منصوبے ہیں وہ اکیس نمبر ہیں برتیس کلومیٹر کی سڑکیں ہیں اور آٹھ سو عرب کے منصوبے ہیں یہ اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بلوچستان میں کون سے کام ہو رہے ہیں ریسٹرن کارلیڈور بڑے سوالات ہوتے ہیں بہت سوالات دکھا دیں کیونکہ اس وقت جو موٹر ویز جا رہے ہیں یہ سارے جو پاپلیشن سینٹرز ہیں ٹرڈیشنل ان کے اندر سے جا رہے ہیں جو کی پی سے شروع ہوتا ہے پنجاب میں آتا ہے اور سنگ میں چل جاتا ہے یہ لیکن یہ جو ویسٹرن کارلیڈور ہے جو آلٹرنیٹ پاکستان میں سڑکیں بن رہی ہیں وہ میں نے ابھی اس کو ذکر کر دیا ہے لیکن میں نے اس کو سپریڈ کر کے آپ کو دکھانا ہے کہ یہ خوزدار شہداد کوٹ ایم ایٹ کا ہے یہ ایک سو اکاون کلومیٹر سڑک ہے یہ اٹھارہ میں مکمل ہو جائے گی بند گئی ہے جو مغل کوٹ این ففٹی ہے ایک آسی کلومیٹر اگسٹ میں مکمل ہو جائے گی قلعہ سیفورہ سے ویگم روڈ ہے اگسٹ ایک سو اٹھائیس کلومیٹر اگسٹ اٹھارہ میں مکمل ہو جائے گی راکھی گاج بیوٹا روڈ ہے یہ ابھی پہلا پہکی جائے گیارہ شہرے شہ کلومیٹر کا یہ ایک بڑا منفرد علاقہ ہے باستان کا میں نے بھی پہلے نہیں دیکھا تھا اس میں یہ سڑک ہے جلائی انیس میں اور یہ بہت چھوٹ کر دے گی بلوجستان سے پنجاب کے سفر کو جلائی انیس میں یہ بن رہی ہے زوب کوٹا کی دورائیزیشن ہے یہ تک دیزائن سٹیج میں ہے میں تین سال کا پروجیکٹ ہے یہ زوب کوٹا جی یہ جو این ففٹی جو ڈیرائی سمیڈی خان سے لے کر کوٹا سڑک جائے گی دورائیز ہو جائے گی یعنی فور لین یہ ہائیوے بن جائے گا اس طرح یارک زوب کی سڑک ہے یہ سی پیک کے اندر شامل ہے دو سو دس کلومیٹر کی یہ سی پیک کی پلاننگ میں ہے خوزدار چمن کی دورائیزیشن ہے اس کا ابھی چار سے کٹیس کلومیٹر یہ بھی دیزائن سٹیج پر ہے نکنڈی واشکیل پنجگوڑ یہ سی پیک کی سڑک ہے ان کی پلاننگ کا حصہ ہے دو سو نوے کلومیٹر خوزدار بسیمہ ایک سو چھے کلومیٹر یہ بھی سی پیک کی پلاننگ کا حصہ ہے تو اگر آپ ٹوٹل کرنا چاہیں تو یہ تقریباً سترہ سو پچاس کلومیٹر سترہ سو پچاس کلومیٹر عرب رپے کے منصوبے جو ہیں وہ این ایچ اے نے یا مکمل کر دی ہیں یا آن گوئی ہیں یا پلاننگ اور پروکورمنٹ کی ڈیفرنٹ سٹیجز پر ہیں یہ نہ اس سے پہلے پاس سامنے کو کر سکا ہے اور میں دعویت نہیں کرنا چاہتا لیکن نواز شیف کے علاوہ کسی کی حمت نہیں تھی کہ یہ کام کر سکے یہ ان کی یہ ان کی ویجن ہے یہ ان کی جو دیلیجنسی یہ پرسوک کیا انہوں نے پراجیکٹس کو یہ منصوبے آج الحمدللہ مکمل ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے یہ میری بات یاد رکھیں کہ پاکستان کی ترقی میں جتنا بڑا حصہ اس کلیکٹیوٹی کا ہوگا کسی چیز کا نہیں ہوگا یہ وہی منصوبے ہیں جو آپ کو ویسٹرن چیزہ سے کریکٹ کریں گے جو آپ کو سنٹرل ایشیا سے کریکٹ کریں گے یہ وہی تمام منصوبے ہیں سنٹرل کب سنٹرل کو پرنیکٹ کرے گا اور اسی طرح اسٹرن کارڈر وہ کب پرنیکٹ کرے گا کیونکہ یہ بات بہت متنالا رہی ہے مولانا فضل رمان صاحب بھی اسفان یاد ولی خان صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کیکٹس کے دیگے اور بلوچی سان کو آپ نے اگنور کیا ہوا ہے آپ سارا کنس کی بیک کا اسٹرن کارڈر ستے لیے بنائی جا رہے ہیں اس کی کیا ٹھکت ہے ایک چھوڑا سوال آپ کے سیکٹری صاحب نے ایک تین ماہ بھی دنہار کا ایک آرڈر جاری کیا پچیس مئے کو اس کی کیا پوزیشن ہے کیونکہ عوام سرکاری ملازمین وفاقی ملازمین اس سے پہت پوش ہوئے تھے اب درمیان میں کہا جا رہا ہے کوئی انواہ وڑا دی گئی ہے چاہے مصطاق صاحب نے کوئی انواہ داڈر ہوا تو روزیں اللہ کی ایسے ہیں آخری دن ایسے ہی اللہ ہوتے تو پرحل میرے بھائی اب بھی ساری ڈیٹیلز آپ کو فلائیڈے آپ کو دے دیتے ہیں ویسٹن کوریڈور علیدہ کر کے دکھایا ہے وہاں پر ویسٹن کوریڈور آج بھی موجود ہے آج بھی اس تمام سڑکیں موجود ہیں اس کی دیولیزیشن کرنی ہے ایمپروومنٹ کرنی ہے کچھ نئی سڑکیں بنانی ہیں سب پر کام ہو رہا ہے اس کی پوریلزیشن تب انہیں پھر دکھا دیں جو بھی بلوستان کی دکھائی دیا جو ایسٹرس کنیکٹیوٹی والی ہے تو کتنے منصوبے ہیں کہ میں زبانی بتانے سے کاثر تھا آپ کو نقشے بھی بنا دیئے ہیں سڑکوں کے رس بھی دے دیئے ہیں باقی جو نہیں بنی ہوگی اس کا ذکر ہم ضرور کر رہے ہیں وہ علی صاحب اس وقت اس پہ کام چاہ رہے ہیں یہ پروگرس کوئی چونس پرسنٹ ایک تالیس تتیس میں دوزار انیس میں انشاءاللہ یہ تو تمام پہ کام ہو رہا ہے اگر حسن یاد علی صاحب کو ملانو صاحب کو کوئی شکایت ہے ہم حاضر ہیں اور جتنے تمام صوبوں میں کام ہو رہے ہیں اور میرا شاہد ہے کہ اگر آپ گھننا شروع کریں پر کیپٹا بیسل پر سب سے زیادہ کام پلوشتان میں ہو رہے ہیں یہی بات ہے جو تنخاؤں کی بات ہے میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ میس ریپورٹ ہوا جو سیکٹیریٹ ملازمین کو دیا جاتا تھا ہر سال وہ کچھ منشقییں دو مہینے کا مانگتی تھی کچھ تین کا کوئی پانچ کا کوئی چھے کا تو ہم نے کہا کہ اس کو یونی فارم کر دیں وہ میس ریپورٹیشن کی گئی جو آرڈر ایشو ہوا یہ ہر سال ہوتا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے صرف لاب سائیڈڈ ہوتا تھا کبھی کسی کو کسی ملسٹی کو دو مہینے ملتی تھی کسی کو تین ملتی تھی کسی کو چھے ملتی تھی ہم نے کہا برابر کر دیں یہ وہ منصوبے ہیں جو پاکستان کی لیے critical importance کے منصوبے ہیں جو ہم نے policies دی ہیں یہ کئی سالوں سے یہ under development تھی اب اب یہ حکومت آئے گی یہ cabinet decisions ہیں اگر وہ amend کرنا چاہے اور policies live document ہوتا ہے آپ کسی وقت بھی amend کر سکتے لیکن ہم نے کم از کم ایک بلیاد اس کی ڈال دی ہے تاکہ ایک focus ہو اگلی حکومت کا ایک direction ان کو دے دی ہے جو NHA کے projects ہیں ان کی O&M کا بتا جائیں کیسے ہوں گی جو بات کی تھی کہ اتنا برا portfolio ہے تو اس کی quality اور timely completion کے لیے supervision تو اس میں ایک تو ظاہر ہے PM office ریگلر اس کی میٹنگ پروگریس رویو میٹنگ تو ہوتی 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 ہے لیکن میں آپ کو اگزیکٹلی اس کی جو quality اور supervision کا بتا دوں ہمارے جتنے یہ بڑے project ہے اس میں دو level کی رویو ہمارے پروگریس 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 اس کے لابہ ایک اور concernancy کا یہ ہے جو ہمارے بڑے project ہے جو contractor ہے وہ اس کے اوپر پابندی ہم نے لگائی ہوئی ہے کہ اس نے بھی اپنا concernant ایک hire کر کے رکھنا ہے اور ہمارے جتنے بڑے project ہے جس پہ چینیز کام کر رہے خاص طور پہ دوسرے ان سب میں جو concernant ہے جو ہم نے اس کا رکھ ہے اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں تو ابھی جوائن کیا کچھ ماہ پہلے آٹھ ماہ پہلے آپ پچھلے پانچ سال میں دیکھ میں کوئی ایسا کوئی scandal نہیں آیا کچھ ایک سلائیڈ دکھ ہے جس میں ایک 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 پہلے پانچ سال میں ہماری ویب بیس چنڈرنگ ہے جو اشتیار دیتے ہم ویب پہ آتا ہے اور اس کے بعد اوپن کمپٹیشن ہے اس کا ریزرٹ یہ نکلے کہ ہمارے جو مینٹیننس کے 131 پروجیکٹ جن کے انجنیرنگ ایسٹیمیت 29 ارب کے جب ہم نے اس کو بیڈ کیا تو 23 ارب میں گئے ہیں کوئی ساڑھے 6 ارب روپے کی اس میں ہماری سیوی ہوئی 79 پروجیکٹ کے جو پرائیمنیسٹر صاحب نے آپ کو بتائے اس کی جو 1.1 ٹریلین تھے جو اس کی مالیت بنتی تھی جب اس کو ہم نے پرکورمنٹ کی ہے ٹینڈرنگ کر کے تو وہ 928 درم 252 بلین جو ہے یہ یہاں پہ اس کی سیوی ہے تو جو ہمارے انجنیرنگ ایسٹیمیت سو نیوز ہے آج رات کو آپ کی حکومت ختم ہونے جاری اور یہ سارے کام جاری گیرنے ہیں تو ملک اندر انتخابات ہونے ہیں پچھلے چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام اطراف سے تمام صوبوں سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ یہ الیکشن جلے کیا جائے الیکشن ٹائم پہ ہوں گی یا نہیں ہوں گے تو آپ کچھ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کو کیا لگ رہے ہے کہ واقعی ملک کے اندر انتخابات پتیس جولائی کو ہونے جا رہے ہیں یا پھر اس میں کچھ دیلے ہے کچھ اور ٹائم لگے گا کیونکہ کافی چیزیں ابھی مبہم ہوتی جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ چیزیں جو ہمارے شیاسی افق کے اوپر کافی منظر نام خراب ہوتا نظر آ رہے ہیں جہاں سے بیٹھنا تو کوئی خرابی نہیں ہے دیکھیں میرے بھائی ابھی ساٹھ دن کا پیرد شروع بھی نہیں ہوا الیکشن کمیشن کی ذمہواری ہے آئینی اگر بھلٹ میں کو آئین ہے تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن ساٹھ دن میں کرائے آئین ایک سیت دن کی بات نہیں کر رہا ہم نے جو بھی ان کی مشکلات تھی الیکشن کمیشن کی تمام دور کرتی تھی اپنے پیرنڈ میں سینسل کے حوالے سے کوئی دوسرے مسائل تھے تو اب کوئی صوبہ ایسی بات نہیں کرنا صوبہ بلوستان میں وہ اپنی ساسک کھیلنا چاہتے ہیں وہاں پر کسی نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے یہ ان کی رائے ہوگی پاکستان میں الیکشن انشاءاللہ پتیس جولائی کو ہوں گے ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوں گی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپی این ایس کے پریزیڈ حمید عارون نے کل جو اٹریبیوٹ آپ کو دیا میں اس کو انڈورز کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے دو سوال کرنا چاہتا ہوں ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے ماشاءاللہ اتنی سڑکوں ایک علاقہ جو ہے اس کو آپ نے سرپرستی کی ہے اور دوسرا یہ جو انپریشن کچھ لوگوں نے دیا ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں سی پیک کے اوپر جو پیس آف ورک ہے وہ سنو ڈاؤن کر دیا گیا ہے یا ہوا ہے یا کمپیل کیا گیا ہے میں چاہتا ہوں کس امپریشن کو بھی آپ کینڈی ریموو کریں یا اس کو انڈورز کریں شکریہ پہلی بات جو سوبوں کے منصوبوں کی ہے ہم نے پورے نقشے پروجیٹ کا نام اس کی لوکیشن آپ کو مہیا کر دی ہے وہ خود دیکھ لیں سڑکوں کے منصوبے یہ وہ منصوبے ہیں جو ہیں جہاں تک سی پیک کے منصوبوں کا تعلق ہے سی پیک کے منصوبے تو آپ اور قریر سے چل رہے ہیں آپ کے سامنے ایک کوئر برانڈ کے استطاع ہوا دوسرے کا استطاع ہوا گوادر میں استطاع ہوئے ہیں سر کے اندر کام تیز سے جاری ہے جو سب سے بڑا پروجیٹ جو ایچ سکیجور نہیں جال رہا اس میں کوئی کسی یا کمی نہیں ہے جنہوں نے گزشتہ روز یا آج پالج کوئٹہ میں خطاب کیا ہے میرے پروجیکٹ چل رہے ہیں آپ یہ صرف ایک پروجیکٹ بتا دیں تھا کوٹ اور حویلیاں کا کیا ریٹ تھا اور کس ریٹ پر آپ نے دیا اس کبنی ہوئی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم نے چار اشار نو دو انڈیا بھی جائے یہ تو بلد بکھا گئے آن لائن جنہ اور مارننگ میل سے میرا تعلق ہے میں ایک چھوٹے سوال آپ سے پوچھا رہا تھا کہ یہ تین نین سے مسلسل آپ کی پرفارمنس دیکھ لیکن سار گزارش یہ جو اتنے میگا پروجیکٹ اور اتنے سارے آپ نے کمپریٹ کی ان کے اوپر بہت سارے پیسے لگے جبکہ میرے اطلاع کے مطابقی ہے کہ نوے بیجن ڈالر سے زائد کہ ہم ٹرل میں رکھا خرب میں چلا گیا ہم مقروض ہیں اس 2018 میں ہم ہو جائیں گے تو یہ جو آپ نے اس سارے پروجیکٹ گورنمنٹ نے کی ہے تو اس میں دیرونی قرضہ کتنا ہے جو بعد میں ہم بھکتیں گے دیکھیں کوئی ملک بھی اپنے وسائل سے گروہ نہیں کرتا یہ بات یاد رکھیں یہ انویسمنٹ ہے آپ انویسمنٹ کرتے ہیں اس ریٹرنز ملتے ہیں اور کام ہوتا ہے تو باقی نوے جی نوے ارب ڈالر نہیں لگا یہ میں آپ کو بتا سکتا کس بھائی ابھی آپ کو بتایا ہے سترہ سو پچاس ارب روپیہ کی یہ پروجیکٹ ہیں یعنی ایک ون پوائنٹ سیون فائیو ٹریلیون روپیز کے پروجیکٹ ہیں اس میں سے تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ آدھے پیسے خرچ ہونے ہیں وسائل ہم نے مہیا کیے ہیں کچھ پی ایس ڈی پی سے کیے ہیں کچھ بی او ٹی بیسز پر ہیں جو یعنی وہ خود ہی انلسمنٹ کریں گے خود ہی ریکاور کریں گے کچھ فورن لونز ہیں اس طرح یہ سارا کام ہوتا ہے یہ باسکٹ کی جاتی ہے جب بھی ہمارے پاس کسی ملک کے پاس وسائل نہیں ہوتے کچھ جیب سے پیسے نکالے اور خرچ کر دے تمام ملک کرزہ لیتے ہیں اور اس کرزے کی ادائیگی کرتے ہیں پرائی پرائی منٹ مزید شاہد خاکنباس اسلام و بات نیوز کانسنس کریں گے خاص طور پر انہوں نے انفرس تکچر اور شارہوں کے منصوبوں کا یہاں پر تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بھی منصوبے شروع کیے اپنے دور میں مکمل کیے مازی کے بہت سے نام مکمل منصوبے بھی ہم نے مکمل کیے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد موٹ ہوئے کی تزین و آرائش پر چیالیس ارب روپے خرچ ہوئے رائے منصب علی کھرل پل پر ایک آساریہ تین ارب روپے لادت آئی ہے وزیراعظم پاکستان قیبی کہنا تک ملت بشارہوں کے پینٹیس منصوبے شارہ وہ وہاں پر انہوں نے جوائن کر لیا ہے اور از ایمبیسڈر وہ کام کریں گے جب تک حکومت چاہے وہ کام کریں گے اگلی حکومت واپس بلانا چاہتی ہے واپس بلالے گی میرے رشدار نہیں ہیں میرے کاروباری پارٹنر نہیں ہیں یہ باتیں میں بڑی کلیر کرنا چاہتا ہوں ان کو اس نوکری کی ضرورت بھی نہیں تھی ملک کی شرمت کے لیے پہلے بھی ایک سال کام کرتے رہے ہیں انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے آج بھی کام کر رہے ہیں میرا پورا کانسٹیسل پر ہے کیونکہ جو حالات امریکہ میں ہیں وہ ٹریڈیشنل ڈبلامنسی کے نہیں ہیں وہ پوست ہمیشہ ایک پولٹیکل اپوائنٹی کی رہی ہے ہم نے بھی وہاں پوائنٹ کیا یہ ہمارا رائیس تھا کوئی قانونی اس میں کمی نہیں ہے اور انشاءاللہ ریزلٹس آپ کو بتائیں گے کہ ان کی گواہ جانے سے کیا فرق پڑے گا پرائی منسٹر ساہب ابھی جیس ایم لی آب جیس ایم لی آب ان کا ایک منصوبہ ہے پاکٹان کی ترقیب ہے ان کا ایک آم روڑ ہے آئی انڈورس یو پت سیل آئی بھٹی کمٹیان بائی سیل آپ سے یہ ضرور پوچھ رہا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا اگر آپ یہ بتاتے کہ ان سمام منصوبوں ہیں کسی ایک جگہ پر تراؤما چینڈر ہے سروس ایریاز بنے ہیں مکڈونٹ کھل گئے ہیں ہر طرح کی وہاں پر فسیلٹی موجود ہے لیکن دو روپے اگر کوئی پینا ڈور لینا چاہے نہیں ہے سینٹروں لوگ مرے گئے ہیں صرف اس وجہ سے جانے دیا ہویا ان موٹر بیس پر کہ وہاں پر آپ نے کوئی میڈیکل فسیلٹی نہیں دی تھی کتنا اچھا ہوتا کہ یہ کریٹ بھی آپ لے کر جاتے کہ وہاں پر آپ نے ایک بھی ٹراؤما سینٹر کائم کیا ہے یہ سن لے آپ کو حقائق علم نہیں ہے بتا دیں گے یہ سن لے جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے محبورت جاتا ہوں بات الزامات نہ لگائیں سوال کریں آپ سوال کر لیں آپ کو بتایا جائے گا کتنے ٹراؤما سینٹر بنے آجا سیر ابھی حالیہ دنوں میں آپ کا بڑا ڈیسٹرنٹ پائنٹوز بیو دیکھتے میں آیا آپ یہ کہہ رہے ہیں مسلسل اپنے انٹریوز میں اس اکلیلوں میں جو ناب کی وجہ سے ناب کے ڈر کی وجہ سے جو بیورک رائٹس آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں وہ فائلوں پر سائن کرنے سے انکاری ہیں گزشتہ پیسٹ سالوں میں ہم نے ایسا میریٹیو نہیں دیکھا ہے تو کیا جبکہ آپ ہی کے دور میں یہاں ٹیمہ پکڑا جاتا ہے جو کہ شباز شریف کے بحاظ پر کام کرتا ہے تو اس کے بہت ساری پروپرٹیز بھی اس کی آنرت ہوتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے کروڑوں روپے بھی نکلتے ہیں تو آپ ایسی انوکھی لارڈی ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے بیوروکرائٹس کو نہ پکڑا جائے یا ان پر کچھ ٹیک نہ ہو تو مجھے دنیا کے کوئی ایسا خطہ بتائی ہے کہ جمہوریت کے نام پہ یہ انوکھی لارڈی فرمائز کی جا رہی ہو دوسرا سوال یہ ہے بزر آزم شاہد خاقہ نباسی سلام آباد میں نیوز کانفنس کریں نیوز کانفنس میں انہوں نے کہا کہ ملک میں شارعہوں کے پینتیس منصوبے چار سو اٹھان میں ارب روپے سے مکمل کیے سرکوں کے جاری منصوبوں پر چار سو پینتالیس ارب روپے لاغت آئے گی یہ بھی ان کا کہنا تھا الیکشن کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے کہ ساتھ دن میں الیکشن کرائے یہ میں نے پرسوں بھی کیا تھا یہ زلیخہ مر تھی اور عورت تھی میں آپ سے یہ سوال کر لیتا ہوں آپ کو ایک ایک منصوبہ گن کے میرے بھائی بتایا ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دس ہزار کان گیا اس لیے ان باتوں کو رہنے دے کوئی اکل اکل کی بات کرے جی جی مزیراعظم شاہد خانباسی سلاموباد میں نیوز کانسٹ کر رہے ہیں اشارہوں اور انفرسٹسٹر کے جتنے بھی منصوبے شروع کیے گئے یا مکمل کیے گئے موجود حکومت کی جانب سے ان کا خاص طور پر تذکرہ کر رہے تھے اور مختلف سوالات کا یہاں پر جواب دے رہے ہیں موسیقی